مرشک نیوز سیکریٹری سہید دوجستان دوستین خان جمال دینی نے محترمہ فاطمہ جناس حیث ہسپتال پویجہ کا رات اچانک دورہ کیا لورالائی رکنی شہرہ مہتر کے قریب سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے کافلے میں شامل گاڑی کو حادثہ پیش آیا ساتھ لیویز گن مین جا بہاک ایک زخمی ہو گیا جا بہاک اور زخمی لیویز حلکاروں کو لورالائی ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے سینیٹر سرفراز بکٹی کے کانوائے میں شامل گاڑی کے حادثے میں چھے لیویز اہلکار شہید ہو گئے مہترہ مذہبی عبور حکومت ابلوجستان کے گلامیے کے مطابق ابلوجستان صوبائی زکاة کانسل کی تشکیلیں نو کر دی گئی ہے جیپٹری کمیشنرز دیارت کیپٹن ریٹائر محیولہ بادینی کی زیر صدارہ در لائن ڈپارچمنٹ کا مہانہ جائزہ اجلاس منقض ہوا تفتان ایرانی سکیوچی فورسز نے بانوی پاکستانی باشنگیں ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے رہداری گئی تفتان سے لپیز انتظامیاں کے حوالے کر دیئے نوکرڈی میں مرگی کا گوشت ناپید ہو چکا ہے مرگی کے گوشت کو مہنگا کرنے کے لیے مرگی کو زندہ فروخت کیا جا رہا ہے جیکب آباد منافع خوری عروج پر بکرے کا گوشت ہزار روپے پر فروخت ہونے لگا اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈنز اپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کووڈ نائنٹین کے تناظر میں شعبہ سہر کی ترقی تیاری اور ریسپانس پروگرام جون دوہزار بیس تا جون دوہزار تیس تک ہوگا آٹھ جز پر مشتمل تین سالہ پروگرام پر لاغت کا تخمینہ تیرہ اشاریہ تیتی سرب روپے ہیں پروگرام پر عمل درامرد وفاقی حکومت اور ڈونرز اداروں کی شراکتداری سے کیا جائے گا بلوچستان پہلا صوبہ ہے جس نے کرونا وائرس کے بعد ببائی امراض سے مؤثر طور پر نبطی کے حکمتیں عملی تیار کی ہے پروگرام میں انسٹیٹیوٹ آف ویکسین ڈیویلپمنٹ کا قیام بھی شامل ہے پروگرام میں ببائی امراض کے ساتھ ساتھ خدرتی آفات سے پیدا ہونے والے صحت کے چیلنجز اور مسائل سے نبطنا بھی شامل ہے پروگرام میں میڈیکل لیبارٹریز کو جدید خطوط پر استوار کرنا ببائی امراض سے بچاؤ کی ویکسین کے تیاری شعبہ اعتب میں انسانی وسائل کی ترقی کوئٹاڈ وینل ہیڈکوارٹرز اسپتالوں کی اپگریڈیشن سمیت دی گرہا مقدمات شامل ہے ہزارہ چانوں کی طرف فائرنگ پولیس اور ایف سی کا بائی پاس مظاہرین پر ان ایم سو گیس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ مظاہرین مجھتہل ہو گئے سیکریٹری سہید بوجستان دوستین خان جمالدینی نے محترمہ فاطمہ جناس ریس ہسپتال کوئجہ کر رات اچانک دورہ کیا اس موقع پر ایم س فاطمہ جناس پتال ڈاکٹر نور اللہ موسیٰ خیل نے سیکریٹری سہید بوجستان کو کرونا وائرس آئی سی او آکسیجن پلانٹ کا بیزد کروایا سیکریٹری سہید بوجستان دوستین خان جمالدینی نے لیبارٹری کو ٹیسٹنگ کی صلاحیت مزید بڑھانے کی حدایت کی ایم بیس فاطمہ جناس پتال ڈاکٹر نور اللہ موسیٰ خیل نے سیکریٹری سہید بوجستان دوستین خان جمالدینی کو زیر تعمیر آئی سی او اور ہیلتھ ڈیویلپمنٹ یونٹ کا معینہ کروایا لورالائی رکھنی شہرہ محتر کے قریب سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے کافلے میں شامل گاڑی کو حادثہ پیش آیا لبیز گنمن جانبہاک ایک زخمی ہو گیا جانبہاک اور زخمی لبیز اہلکاروں کو لورالائی ہسپتال پہنچایا جا چکا ہے پانچ افراد جانبہاک ہیں ابھی کمیشنر نے تصدیق کی ہے تین ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں دو ابھی گاڑی میں ہی پھسے ہوئے ہیں اس وقت سرفراز بکٹی بھی موقع پر موجود ہیں اور امدادی کام کی خود نگرانی کر رہے ہیں اس وقت افسی لبیز بڑی تعداد میں جائے وکوہ پر موجود ہیں تازہ صورتحال ہے ایک جوان زخنی ہے لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے محکمہ مذہبی امور حکومت بلوزستان کے اکلامیہ کے مطابق بلوزستان صوبائی زکاة کانسل کی تشکیلیں نو کر دی گئی ہے جس کی مدد تین سال جو کہ بیس مائی دو ہزار بیس سے بیس مائی دو ہزار تئیس تک ہوگی صوبائی زکاة کانسل کی چیئرمن جسٹس ریٹائر نادر خان درانی ہوں گے جب کے دیگر ممبرانوی مولانا انوار الحق حکانی مولوی عبدالواہد حافظ رسول بکش بھٹی رحیم بکش روشن عبدالغفور حوت فتح علی پروین صحبت فزانہ تبسم شامل ہے محکمہ خزانہ حکومت بلوزستان کے اکلامی کے مطابق سید احزیب الحسنین حیدر والد سید تکی حسین جعفری اسسسٹنٹ اکاؤنٹ بی اے سکسٹین دیسٹرک اکاؤنٹ آفیس صحبت پور کے اچانک انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ کے لئے ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے اور محکمہ ان کے انتقال پر سوگوار خاندام سے تازیت کرتا ہے جیپٹی کمیشنر زیارت کیپٹن ریٹائر جب مہر اللہ بادینی کی زیر صدارت لائن دپارٹمنٹ کا مہانہ جائزہ اجلاس مکد ہوا اجلاس میں افسران نے جیپٹی کمیشنر زیارت کو محکمانہ امور کے بارے میں بریفنگ دی اجلاس میں جیپٹی کمیشنر زیارت کیپٹن ریٹائر مہر اللہ بادینی نے خدا کرتے ہوئے کہا کہ افسران قوم کے خادم ہے افسران دفتر کے ساتھ فیل پہ جوا کر بھی عوام کے مسائل حل کریں افسران کے جو فرائض منصبی ہیں ان کو بہتر انداز میں ادا کریں اور عوام کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کریں کام نہ کرنے والے افسران کی کوئی ضرورت نہیں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی حوصلہ افضائی کریں گے تفتان ایرانی سکیوٹی فورسز نے بانوے پاکستانی بشندے ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے رہداری گے تفتان سے لبیز انتظامیہ کے حوالے کر دیئے تفصیلات کے مطابق غیر قانونی طریقے سے ایران میں جانے والے بانوے پاکستانی بشندوں کو ایرانی سکیوٹی فورسز نے گرفتار کرنیا جو بغیر سفری دستہ بزاد کے سفر کے دوران گرفتار کیے گئے تھے گرفتار پاکستانیوں کو رہداری گے تفتان کے مقام پر لبیز انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے رہداری گے تفتان کے مقام پر لبیز انتظامیہ نے گرفتار پاکستانیوں کو ماسک دیئے اس کے بعد انہیں تفتان کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا لبیز انتظامیہ کے مطابق وزید تفتیش جاری ہے نکنڈی کے سماجی رانوما نصیر احمد نے کہا ہے کہ نکنڈی میں مرگی کا گوشت ناپید ہو چکا ہے مرگی کے گوشت کو مہنگا کرنے کے لیے مرگی کو زندہ فروخت کیا جا رہا ہے مرگی کا ایک مزدور سارا دن کام کر کے سات سو لپے دہاری کماتا ہے اپنی مزدوری کے پیسے ایک زندہ مرگی لے کر یا گھر کے لیے آچا چینی یا دال لے کر انہوں نے کہا کہ زلہ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ نکنڈی میں مرگی کے بے پناہ مہنگائی کا نوٹس لیں اور مرگی فروشوں کو پابند کریں کہ وہ زندہ مرگی کے ساتھ ساتھ مرگی کا گوشت بھی غریب عوام پر فروخت کریں جیکب آباد میں منافع خوری عروش پر بکرے کا گوشت ہزار روپے پر فروخت کیا جانے لگا جیکب آباد میں منافع خوری عروش پر ہے بکرے کا گوشت ہزار روپے اور مرگی کا گوشت تین سو ساتھ روپے دلات کے مطابق جیکب آباد ظلہ انتظامیہ کے جوزرمانہ خاموشی کے وجہ سے منافع خوری عروش پر پہنچ گئی دکاندار من مانی کر کے عوام کو دیدہ دلیری سے لوٹس مار کر رہی ہیں جبکہ جیکب آباد میں بکرے کا گوشت ہزار روپے اور مرگی کا تین سو ساتھ روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے دکانداروں کی منافع خوری اور منسنوی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے زندلہ انتظامیہ کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے لاکڈاؤن کی ماری عوام مہنگائی اس میں بھی پریشان ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں شہری شواق احمد مہرم علی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ افسران اپنے تھنٹے کمروں سے نکلیں اور آ کر حالات کا جائزہ لیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک nhd.tv اور دیکھتے رہی مشرک نیوز